دیش بھر میں سی اے لاغو ہو گیا ہے ایم ایچ اے کی طرف سے سی اے اے کو لے کر نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ناغرکتہ دینے والا قانون سی اے ہے یہ کلیر ہے اور آج سے دیش بھر میں سی اے لاغو ہو گیا ہے دوہزار انیس میں سدر میں اسے لائے گیا تھا لیکن دوہزار انیس کے بعد سے انتظار تھا کہ آخر کب اسے لاغو کیا جائے گا لمبے انتظار کے بعد اب سی اے کا نوٹیفکیشن ایم ایچ اے کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اور اسی کے تحت آج سے دیش بھر میں ناغرکتہ سنشدھن قانون لاغو ہو گیا ہے ناغرکتہ دینے والا یہ قانون ہے اس کے تحت تین دیش چکی علپ سنکھیک اور پرطارنا جھیل چکی گھیر مسلم آبادی کو ناغرکتہ دینے کا پرابدھان ہے اس میں بانگلہ دیش افغانستان اور ساتھی پاکستان جس میں ہندو سکھ جین فارسی بود یہ تمام جو ان تینوں دیشوں میں علپ سنکھیک آبادی ہے آپ کو بتا دے کہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش تینوں ہی مسلم باہولے دیش ہیں اور یہاں بڑی آبادی میجورٹی میں مسلم ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ کاسٹ سینسس بھی اور تمام جو آکڑے بھی وقت کے حساب سے جاری ہوئے اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو علپ سنکھیک آبادی ہے چاہے ہندو کی بات ہو یا پھر سکھ اور پارسی بودھ کی بات ہو وہ ان تینوں دیشوں میں وقت بیتنے کے ساتھ آبادی میں بھی گراوٹ درج ہوتی ہوئی دکھائی دی جس کے تحت کئی بار بہت طریقی کے سوال بھی کھڑے ہوئے اور اب ایم ایچ اے کی طرف سے سی اے کو لے کر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اس قانون کے تحت اب لوگوں کو ناگرکتہ دی جا سکے گیا آپ کو بتا دے کافی سنکھہ میں لوگ جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں وہ بھارت میں آئیں لیکن ان کے پاس ابھی بھی بھارت کی ناگرکتہ نہیں ہے کافی سنکھہ میں رازدھانی بھوپال میں بھی مدھر پردیش میں کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھو لوگ رہتے ہیں جن کے پاس ابھی بھی پاکستان جیسے دیشوں کھناگرکتہ ہے جس کے چلتے ہیں انہیں کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے طرف سے کہا بھی جاتا ہے کہ دل ہندوستانی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہاں پر رہتے بھی ہیں اس کے باوجود بھی کئی بار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالانکہ اب یہ پریشانی دور ہوتی ہوئی دکھائی دے گی کیونکہ سی اے اے لاغو ہو گیا ہے اس کا نوٹیفیکیشن منسٹری آف ہوم پھر اس کے طرف سے جاری کر دیا گیا ہے گریوں منترالے نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اسی کے تحت دیش بھر میں آج سے سی اے اے لاغو ہو گیا ہے تو دیش بھر میں ناغرکتہ سنشدھن کانون یہ لاغو ہو گیا ہے اب اس کا آگنے آلے لوگ سبھا الیکشن میں کس طریقی کا ایمپیکٹ پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی یہ کلیر امیت شاہ کر چکے ہیں دیش کے گری منتری کہ یہ ناغرکتہ دینے والا کانون ہے کسی کی ناغرکتہ لینے والا نہیں کیونکہ جب صدر میں اس کانون کو لائے گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دیش بھر میں کئی جگہوں پر ایسے لے کر برود دیکھا گیا خاص طور پر رازدھانی دلی کہ کئی جگہوں پر سڑکے پوری طریقے سے جام نظر آئی چاہین بھاگ والے علاقے میں کافی دنوں تک پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن اب آخرکار 2019 میں جو کانون صدر میں لائے گیا تھا اسے 2024 میں نوٹیفیکیشن کے جھریے لاغو کر دیا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سیوگی گورب صدر جڑ گئے ہیں گورب دیش بھر میں سی اے اے لاغو ہو گیا ہے مدھ پردیش میں لگ بگ ایسی کتنی آبادی ہوگی جو بھارت میں رہتے ہیں دل ہندوستانی لیکن اس کے باوجود بھی ناغرکتہ پاکستانی بانگرادیشی آفگانستان کے کئی پریشانیوں کو انہیں سامنا کرنا پڑتا تھا اب کیا وہ سب دور ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی دیکھیں بلکل ایک بڑا جو قانون ہے آج لاغو ہو گیا ہے 2019 میں یہ سنجھتن لائے گیا تھا سلسل میں جس میں کہا گیا تھا کہ گیا ہے مسلم جو مسلم دیشوں سے یہاں پر بھارت آئے ہیں جنہیں ناغرکتہ نہیں دی جاری ہے ان کے لئے بیاد 6 سال کے رکھے دیتے ہیں اور صاف صور پر کہا گیا تھا کہ 6 سال جنہیں بھارت میں رہتے ہوئے ہو گیا ہے انہیں بھارت کی ناغرکتہ دے دی جائے گی اس قانون کے لاغو ہونے سے پہلے کئی ایسے لوگ تھے جو بھارت میں رہ تو رہے تھے لیکن انہیں ناغرکتہ نہیں دی جا پا رہی تھی کیونکہ کئی سارے کمپلیکیشن اس پورے قانون میں تھے لیکن اب اس قانون کے لاغو ہونے کی وجہ سے یہ جو گیا مسلم شرنارتی ہیں جو بھارت میں لمبے سمجھ سے رہ رہے ہیں انہیں اب ناغرکتہ مل جائے گی دیکھیں اس میں چھ پرمک جاتیاں ہیں جن کو ناغرکتہ دی جائے گی جس میں ہندو، بودھ، عیسائی، پارسی سمیت چھ ایسے لوگ ہیں جنہیں ناغرکتہ اس عدنیم کے تحت دی جائے گی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی اس میں سنچھدن نہیں کیے گئے کئی بار اس پورے عدنیم میں سنچھدن کیا جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے جو عدنیم ہیں انیس سو پچپن میں یہ عدنیم بھارت میں لائے گیا تھا ناغرکتہ عدنیم کے تحت اب اس کے بعد دو ہزار نو میں بات کریں دو ہزار گیارہ ہیں بات کریں تو کئی بار اس میں سنچھدن کیا گیا ہے حالانکہ جب یہ قانون لائے گیا تھا تو اس کے ساتھ ایک انسیہ قانون بھی تھا جس کے ورود میں ہمیں کافی لوگ دیتنے کو بھی ملے تھے لیکن اب جو سی اے لاغو ہوا ہے اس کو لاغو کر دیا گیا ہے کچھ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مسلم سے ہیں اب ان سے بھی باجت کرتے ہیں اب سی اے لاغو ہوا ہے مسلم دیشوں سے جو غیر مسلم ہیں بھارت میں جو کافی لمبے سامنے سے رہ رہے تھے انہیں ناغرکتہ دی جائے گی حالانکہ کسی کے ناغرکتہ اسے چھینی نہیں جائے گی کیا لگتا آپ کو فیصلہ کیسا رہا سرکار کا اگر ہم بات کریں سی اے کی یا پھر این ارسی کی تو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کسی ایک پیلو کو لے کے بات نہیں کی جا سکتی اور کیونکہ ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں اور انڈیا جو بھارت ہے ہمارا یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا اور یہاں پہ تقریباً ایک سو تیس سے ایک سو چالیس کروڑ لوگ آباد ہیں یہاں رہتے ہیں اور ہمارے دیش کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم الگ الگ دھرموں کے لوگ الگ الگ سنسکرتی کے لوگ اور الگ الگ مذہب کو ماننے والے الگ الگ کلچر سے بلونگ کرنے والے لوگ ہیں اور سب سے بڑی خوبصورتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور پیار محبت سے رہتے ہیں اور آج سے نہیں ہمیشہ سے رہتے چلے آ رہے ہیں جب 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا تو دیش کے بٹوارے ہوئے لیکن اس کے اندر جو لوگ اپنے ملک سے اپنے دیش سے اپنی کنٹری سے محبت کرتے تھے وہ اس نے اس کو اپنا گھر مانا اور وہ یہاں رک گئے اس کے بعد کئی لوگوں کو محبت ہے ہندوستان سے آپ کو معلوم ہوگا اینرائیز بہت پسند کرتے ہیں ہمارے دیش کو بلگیٹس بڑے بڑے بلینئرز انڈیا کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پسند کرنے کی وجہ سے پچھلو دور بھی موجود ہے سرہاں پوچھئے وہ کیا کہیں گے اس قانون پر ایک تاجو یونیٹی سارے دھرموں کے اندر ملتی ہے سارے دھرم کے ماننے والوں کے اندر ملتی ہے وہی بات کر رہا ہوں اسی کو میں ایکسپین کر رہا ہوں تو یہ جو ہماری خوبصورتی ہے وہ صرف ہماری یونیٹی ہے تو سی اے کے اندر سارے اگر دھرم والوں کو ایڈ کر لیا جاتا تو اس خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکتا تھا لیکن اس کے اندر کچھ سیلیکٹ کچھ کو سیلیکٹ کر کے اور کچھ کو جو اس سے کیا ہے ہمارے ملک کی ہماری کنٹری کی جو خوبصورتی ہے اس پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے تو بس میں اپنا ایک وچار اپنی سوچ ہی رکھ سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے میرا کینہ یہی ہے کہ اگر سی اے لاغو ہوتا ہے تو وہ سبھی دھرموں کے ماننے والوں کے لیے ہو تو اس سے کیا ہوگا ہمارا دیش آج دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں اور اس میں سبھی کا کانٹریبیوشن ہے ہر ایک انسان کا کانٹریبیوشن ہے لیکن یہ بات کلیر ہے کہ اس سے کسی کی ناگرکتہ چھینی نہیں جائے گی یہ ناگرکتہ دینے گی